زون ڈریس ڈیزائن پیچھ آپ کو بہت ہی پیارے خوبصورت ساتھ ڈیزائن دیکھنے اور شکنے کو ملے گا اس ڈیزائن میں جو ہم نے ڈیزائن نہیں کیا خوبصورت ہم نے ڈبل کٹور کے ڈیزائن کیا اس میں ہم نے پنٹکس بھی ایڈ کی ہے اس میں ہم نے خوبصورت لیس کو بھی یوز کیا تو آئیے سیکھتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ میرے پاس ہے ایک فیوزن پیپر اس کے پر ہم نے ایک لمبی لائنہ ہاں پہ لگا دی ہے اس کے بعد ہم نے اس طرح کٹ کرنے کیا اس کو ہم نے ہال پیپر لینا ہے اس کو ہم نے اس طرح سے کٹ کرنے تو آپ نے دیکھ لینا کی کس طرح سے ہم نے کٹنگ کرنی ہے بلکل جیسے ہم گول گznaٹی ہیں اسی طرح سے ہم نے یہاں پہ کٹنگ کرنی ہے بلکل جیسے ہم یہاں پہ کٹ کر دیں گے یہ دیکھیں کٹنگ کرنے کے بعد کہ آپ اس کو خوبصورت کٹورک ہایی ہے تو یہ خوبصورت ہم نے اچھ trouble اقت کو کر دیئی اس کو کٹ کر لینا ہے delightful갑 نہ ہاں بھی ایک اس کو سارا م memorگ کر لیos 지금까지 کٹ کرنی ہے آلا تق طرح سے اس کو مارک کر لینا ہے مارکنگ کرنے کے بعد یہاں پر ہم نے کتنی کٹ ورک ریڈی کی ہے اور یہ جو ہم نے یہاں پر چوڑا فیوزن پر لیا ہے اس کو ہم نے کیوں لیا ہے یہ بھی آپ نے لازمی دیکھ رہنا ہے اس کا بھائی میں آپ کو ایک جیز بتاؤں گی اچھا یہاں پر ہم نے اچھے طرح سے یہاں پر نیٹ ہی مارکنگ کرنی ہے یہ دیکھیں جیسے میں آپ کو یہاں پر کٹ کر دکھا رہی ہوں بہت ایزی طریق ہے اس طرح سے کٹ ورک کرنے کا اور یہ جو ہم نے کٹ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پر ون انچ لی ہے کیونکہ مجھے اتنی ہی چھوٹی خوبصورت سے یہاں پر کٹ ورک کی ضرورت تھی تو میں نے یہاں پر اتنا ہی لیا ہے تو اب یہاں پر ہم نے اس کی اچھی طرح سے مارکنگ کرنی ہے یاد رہی کہ آپ یہ ڈیزائن اپنی سلیوز اور دامن پر بھی بنا سکتے ہیں سلیوز اور دامن پر اس طرح کی ڈیزائنگ یہ وہ بہت اچھی لگتی ہے میں یہاں پر ڈراؤزر کے لیے بنا رہی ہوں بہت ہی سم اپنے ویڈیو کو فل وچ کرنا ہے تاکہ آپ کو اچھے سے ساری جو ڈیزائنگ ہے وہ سمجھ میں آسکے اور ہم جو طریقہ لے کیا تھے ہمیشہ کی طرح بہت ایسی ہوتا ہے بالکل بھی مشکل نہیں ہوتا آپ ایک ہی بار میں ویڈیو کو فل وچ کریں گے تو آپ کو ڈیزائنگ جو خود کرنا آ جائے گی لیکن ایک دو بار آپ نے پریکٹس لازمی سے ہے وہ جو کر لینی ہے اب یہاں پر ہم نے ساری جو اس طرح سے مارکنگ کر لیا ہے اب اس کے بعد ہم نے کٹنگ کرنی ہے کٹ کٹور کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک اور بھی ڈیزائنگ کر لیا ہے یہاں پہ ہم نے دو طرح کے ڈیزائنگ چاہاں ان کو میں یہاں پہ کٹ کر رہی ہوں تو میں آپ کو لاسٹ میں دکھا دوں گی کہ کس طرح سے ہم نے یہاں پہ دو ڈیزائنگ کی کٹنگ کی ہے کیونکہ کٹنگ ہم نے جہاں پہ اچھی اور نیٹ کرنی ہے بار بار میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہاں پر میں نے جو کٹنگ بہت ہی نیٹ کرنی ہے اب یہاں پر دیکھیں جیس طرح سے ہم نے یہاں پہ جتنی بھی م دیں گے اس کے ساتھ ہم نے دو ڈیزائننگ کرنی ہے اچھا یہاں پر ہم جو ڈیزائننگ کر رہے ہیں ڈبل کٹور کی ڈیزائننگ کر رہے ہیں ڈبل کٹور کی ڈیزائننگ کر رہے ہیں بہت ہی پیارا ہماری ڈیزائن ہے ڈبل کٹور کا بہت ہی زیادہ خوبصورتی آپ کو لگے گی ویڈیو کو فل واج کرنے کے بعد تو اس طرح سے ہم یہ ساری اچھی طرح سے یہاں پر کٹنگ کر لینی ہے آپ یہ ڈیزائن اپنی کیپری پر بنا سکتی ہیں پینٹ پلازو پر بنا سکتی ہیں جہاں پر چاہیے آپ اس طرح کی ڈیزائننگ کٹ سکتے ہیں لیکن ڈراؤزر پر اس طرح کی ڈیزائننگ بہت اچھے لگتی ہے اور اگر آپ کھاڑی کے ڈریس کے اوپر کرنا چاہتے ہیں یا پھر آج کال جو سٹیپل ہے اس کے اوپر بھی اس طرح کی ڈیزائننگ ہے وہ بہت اچھے لگتی ہے اگر آپ کے پاس جو آل آور کا ڈریس ہے اس کے اوپر آپ نے اس طرح سے ڈیزائننگ کرنی ہے ایک سمپل فیبرک سے تو اس طرح سے بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ نے اگر آپ نے ایک سمپل ڈریس کے اوپر اس طرح کی ڈیزائننگ کرنی ہے تو اس کے اوپر بھی اس طرح کی ڈیزائننگ بہت اچھے لگتی ہے بہت ہی پیارا سمپل اور سٹائلش ہمارا ریس لگتا ہے تو آپ جہاں پر چاہیں اس طرح کی ڈیزائنگ کر سکتے ہیں آپ یہاں پر ہم نے جو اس کو کٹ کر دینا ہے اچھے طرح سے میں اس کو یہاں پر کٹ کر دوں گی کٹنگ کرنے کے بعد یہ دیکھیں جی اس طرح سے آپ میں ایک ڈیزائن آپ کو کھول کے دکھا دیتی ہوں یہ جو ہمارے پاس کٹ ورک ہے اس کو بھی ہم نے بہت سنبھال کے رکھنا ہے اس کے دو طرح سے ہم ڈیزائن بنا سکتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ کس طرح سے یہ دیکھیں جی اس طرح سے ہم نے جو ہے اس کو اس طرح سے بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں اچھا اور پیارا لگے گا اب اس طرح سے بھی ہم نے اس کی ڈیزائنگ کر سکتے ہیں تو اس کو ہم نے سنبھال کے رکھنا ہے اچھے طرح سے اب یہاں پر دیکھیں جی یہ جو ہمارے پاس ہے یہ دو ہم نے یہاں پر کٹ ورک کر لی ہیں اب ان کو ہم نے فیبرک کے اوپر اچھی طرح سے جو ہے وہ پیسٹ کر دیا ہے پیسٹ کرنے کے بعد اب یہ میرے پاس کچھ اس طرح سے پیسٹ ہو چکی ہے تو یہ میرے پاس ایک اور فیبرک ہے اس کو ہم نے اس طرح سے رکھنا ہے یہ دیکھیں جیس کو ہم نے نیچے رکھنا ہے اچھی طرح سے اس کو ہم یہاں پر رکھ دیں گے اور اس کے اوپر ہم نے جو ہے اچھی طرح سے سٹیچ کرنا ہے آپ چاہیں تو اسے یہاں پر پیننا بھی کر سکتے ہیں یا پھر ہلکی سی فیبرک یوں لگا کے بھی آپ اس فیبرک کو یہاں پر فکس کر سکتے ہیں اس کو میں اچھی طرح سے یہاں پہ سیٹ کردیتا ہوں سیٹ کردنے کے بعد اس کے اوپر ہم نے جو ہے وہ سٹیچنگ کردی ہے تو میں آپ کو تھوڑی سی یہاں پہ سٹیچنگ کر کے دکھا دیتی ہوں کہ کس طرح سے ہم نے یہاں پہ سٹیچنگ کرنے تو یہ دیکھیں جب yazin paper ہے ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے ساری یہاں پہ اچھی طرح سے صلاح 일 لگا دیتی ہے تو تھوڑا سا میں آپ کو design ہاں پہ دکھا دیتی ہوں اچھا ہر روز میں اپنے چینل پر ایک نئے سے نئے ویڈیو لے کے آتی ہوں اور اس کا طریقہ بہت ایسی ہوتا ہے میں نے اپنے چینل پر بے شمار ویڈیوز یوں اپلوڈ کی ہوں ہی ہے نیک ڈیزائن کی ٹراؤزر ڈیزائن کی کیپریٹ ڈیزائن کی اور اس طرح سے ہم نے سلیوز اور دامن کی بھی بہت پیاری پیاری ویڈیوز یوں اپلوڈ کی ہوں ہیں کلر کن ٹراؤز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو کوئی بھی ڈیزائن کریں آپ میرے چینل پر جا کے ویڈیوزٹ کر سکتے ہیں آپ کو بہت ہی ایسی طریقے سے جو اپنی ڈیزائنگ چکھائی جائے آپ یہاں پر دیکھیں اس طرح سے ہم نے ساری یہاں پر جو ہے اچھا طرح سے اس کی سٹیچنگ کر دینا ہے بہت ہی پیاری ہماری یہ سمال والی کٹورک ہم نے بہت بڑی کٹورک یہاں پر یوز نہیں کی یہ دیکھیں اس طرح سے آپ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پر سلائے لگا دیں گے اچھا طرح سے ہم اس کے ساتھ پیٹکس کو ایٹ کرنا ہے پھنٹکس کی ڈیزائنگ بھی بہت اچھ لگتا ہے اس کے ساتھ ہم نے لیس کی ڈیزائنگ بھی بہت اچھ لگتا ہے اور میں نے آپ کو پلس کی ڈیزائنگ بھی بتایا ہے اگر آپ چاہیں اگر بھی کٹ سکتے ہیں دھاگا بھی ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے تو یہ آپ نے لازمی سے دیکھ لینا ہے یہ تھوڑا سا میں آپ کو قریب بھی کر کے دکھا دوں گی یہ دیکھیں جی اس طرح سے ہم نے جی ساری کٹور کو اس طرح سے جو ہے بلکل اس کے کونے کے ساتھ ساتھ ہم نے کٹ کرنا ہے یاد رہے کہ دھاگے کے اوپر ہم نے کٹ نہیں کرنا جو ابھی ہم نے سلائے لگا ہے اس کے اوپر ہم نے کٹ نہیں کرنا بہت ہی احتیاط سے ہم نے جو یہاں پر کٹنگ کرنی ہے ہماری کٹنگ اچھی ہوگی تو ہمارا جو ڈیزائن ہے بہت اچھا لگے گا اب یہاں پر دیکھیں اس ط اس طرح سے ہم نے ساری کٹ یہاں پر لگا دی ہے ایکسرا فیبرک بھی ہم نے یہاں سے کٹ کرنا ہے یہ دیکھیں پہ آپ کو کٹ کر کے دکھا دیتی ہ요 اس طرح سے یہ جو بھی ایکسرا fabriq ہیں میں یہاں سے کٹ کر دوں گی بہت احتیاط سے ہم نے یہاں پر کٹنگک رہا لنیا تو آپ کا فیبرک بھی ضائع ہو جائے گا اور آپ کا جو ٹائم ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گا تو اس لئے آپ نے بہت احتیاط سے آپ ساری یہاں پہ کٹنگ کر دینے کا جس طرح سے میں یہاں پہ کٹنگ کر رہی ہ بعد پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کس طرح سے ہم نے اس کو پریس کرنا ہے اور اس کا سیدھے کرنے کا بھی جو طریقہ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کیا جائے گا میری ویڈیو میں آپ کے ساتھ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی شیئر کی جاتے تاکہ آپ جو اچھے طرح سے گھر میں بیٹھ کے اس طرح کی ڈیزائنگ کر سکے اچھا آپ جو ہم نے یہاں پہ ساری کٹنگ کر دی ہے اچھے طرح سے اس کو میں نے یہاں پہ کٹ کر دیا ہے کٹنگ کرنے کے ساتھ آپ اس کو ہم نے سیدھا کرنا ہے تو وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کس طرح سے ہم نے جو اس کو یہاں پہ سیدھا کر دینا ہے ساری کٹور کو اچھے یہاں پر دیکھیں جی اس طرح سے ہم نے اس کو اچھی طرح سے انگلی کی ہلف سے سیدھا کر دوں گی میں آپ کو قریب سے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے انگلی کی ہلف سے ہم ساری کٹور کو یہاں پہ سیدھا کر دیں گے اور بہت ایزی کر دیا پریس کرنے کے بعد یہ اور بھی نیٹ ہو گئی ہے تو یہ دیکھیں دو کٹ ورک میں نے یہاں پہ ریڈی کر دی ہیں یہ جو بلیک والی کٹ ورک ہے اس کو بھی ہم نے سیم ایسے ہی سلائی کیا ہے جیسے ہم نے اورنج والی کے پر سٹیجن کیا ہے اب اس طرح سے میرے پاس گلو ہے ہلکی سے میں یہاں پہ گلو لگاؤں گی بہت زیادہ ہم نے یہاں پہ گلو نہیں لگانی اس کے بعد ہم نے اس کے پر سلائی بھی کرنی ہے تو اس کو فکس کرنے کے لئے ہلکی ہلکی سی میں یہاں پہ گلو لگا دوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے ساری گلو ہم نے اسی طرح سے لگا دینی ہے اچھا گلو لگانے کے بعد اب اس کو ہم نے یہاں پہ سیٹ کرنا ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں اس کو ہم نے یہاں پہ اس طرح سے سیٹ کرنا ہے سیٹ کرنے کے بعد جی اتنا جو پیارا لگ رہا تھا میرا ڈیزائن یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو یہاں پہ سیٹ کر دیتی ہوں ساڑھے چھے انچ میں نے اس کا سائز لیا ہے اس کی چڑھائی لیا ہے لمبائی آپ اپنی مرضی کے حساب سے لے سکتے ہیں اس کو ہم نے اچھی طرح سے پریس کر کے اس طرح سے ون انچ پر نشان بنا دی ہے اس کی جو ہم نے یہاں پر گیپ رکھا ہے پنٹکس کا وہ ہم نے ون انچ پر ہی رکھنا ہے اب اس کو ہم نے اس طرح سے سٹیچ کرنا ہے تو آپ نے دیکھ لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے بالکل ہم نے باریک والی جو یہاں پر پنٹکس بنانے ہے جس سے میں آپ کو بھی یہاں کے بنا کے دکھا رہی ہوں اس طرح سے بالکل باریک والی پنٹکس میں یہاں پر ریڈی کروں گی ایک دو میں آپ کو بنا کے دکھا دیتی ہوں اس کے بعد ہم نے جو آف کیمرہ ساری پنٹکس یہاں پر ریڈی کر لینی ہے ایک میں نے یہاں پر بنا دیا ایک اور بھی آپ کو بنا کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے بالکل باریک والی پنٹکس ہم نے یہاں پہ ریڈی کرنی ہے, موٹی والی پنٹکس ہم نے یہاں پہ ریڈی نہیں کرنے, یہ بہت نفیض اور پیارا دیزائن ہمارا ریڈی ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں جی, اس طرح سے ایک اور بھی ہم نے یہاں پہ پنٹکس لگا دی ہے, اب اس کا دھاگہ میں یہاں پہ کٹ کر دوں گی, دھاگہ اچھی طرح سے میں نے یہاں پہ کٹ کر دیا ہے, یہ دیکھیں جی, دھاگہ ہم نے کٹنگ کرنے کے بعد, اب ساری پنٹکس ہم نے لیس لے سکتے ہیں مارکٹی میں اس طرح کی بیشمار لیس موجود ہیں اس کے سائز بھی آپ بڑا چھوٹے لے سکتے ہیں اس کا کلر کنٹروس بھی آپ اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں اور اس کی جو باریک والی کناری ہے اس کے اوپر میں یہاں پہ سلائے لگا دوں گی اس طرح سے یہ دیکھیں بلکل باریک والی کناری کے اوپر ہم نے جو ہے یہاں پہ سلائے لگا دینی ہے اس طرح سے اب اس کے اوپر ہم نے جو ہے یہاں پہ سلائے لگا دی ہے سلائی لگانے کے بعد اس کا جو ایکسٹرا لیس ہے وہ میں یہاں پہ کٹ کر دوں گی اس کا دھاگہ بھی ہم نے جو ہے یہاں سے کٹ کر دینا ہے اس کو ہم نے نیٹ کر دینا ہے اس طرح سے میں آپ کو یہاں پہ کر کے دکھا رہی ہوں اچھا طرح سے ہم نے یہاں پہ اس کی کٹنگ کر دی ہے کٹنگ کرنے کے بعد میرے پاس ایک اور فیبریک ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اچھا یہ جو فیبریک ہے اس کو ہم نے اس طرح سے یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے اس کو کٹ کرنا ہے اچھی طرح سے ہم نے اس کو یہاں پر کٹ کر دیا ہے کٹنگ کرنے کے بعد اس کے اوپر ہم نے سلائی لگانی ہے یہ جو ہماری پہلے والی سلائی ہے لیس والی سلائی آپ نے یاد رکھنا ہے جو ہماری پاس لیس والی سلائی ہم نے ابھی لگائی ہے اسی کے اوپر ہی اب ہم نے دوبارہ سے جو ہے وہ سلائی لگا دینی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اچھی طرح سے ہم نے جو ہے یہاں پر سلائی لگا دینی ہے سلائی لگانے کے بعد اب سیدھا بھی کر کے دکھ ہے اب اس کو میں یہاں پر سیدھا کر دوں گی لیے اس کو ہم نے باعیٰ کی طرف سے نکال لینا ہے اچھی طرح اس کو میں یہاں پر پریس کر دوں کی پریس کرنے سے ہمارا ڈیزن آر بھی نیٹ اور خوبصورت ہو جاتا ہے تو یہاں پر دیکھیں سی طور سے میں نے اس کو یہاں پہ ہاتھ کے لب سے پریس کر دیا ہے اب اس کو ہم نے اس طرح سے پریس کردیا ہے پریس کرنے کے بعد اب یہ میرے پاس ٹراؤزر ٹراؤزر کے اوپر ہم نے جو ڈبل کٹور کی تھی اس کے اوپر ہم نے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو اچھی طرح سے پریس کر دیا ہے اب اس کے اوپر ہم نے بھی ہلیل کسی گلو لگا دینی ہے گلو لگا کے اس کو ہم فکس کر دیں گے تاکہ سلائے کے بعد ہمیں بالکل بھی مشکل نہ ہو اب اس کو ہم نے اس طرح سے فکس کر دیا ہے اب اس کے اوپر میں یہاں پر بلکل کنارے کنارے کے یہاں پر سلائے لگا ہوں اس کے بعد ہم نے پلس بھی لگانے تو آپ نے دیکھ لینا ہے کہ کون سا پلس کتنا اچھا لگتا ہے یہاں پہ میں آپ کو دو قسم کے پلس لگا کے دکھاتی ہوں ایک یہ والے پلس ہیں اس کو ہاف پلس کہتے ہیں یہ بھی بہت اچھے لگتے ہیں اگر آپ یہ لگانا چاہتے ہو تو آپ لگا سکتے ہیں میں آپ کو تھوڑے سی یہاں پہ لگا کے دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کیا یہ کس طرح سے لگتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے یہاں پہ تھوڑے سی پلس لگا کے آپ کو دکھا دیتی ہوں اگر آپ کو یہ اچھے لگ رہے ہیں تو یہ بھی آپ لگا سکتے ہیں اور ایک وہ والے پلس ہوتے ہیں جو بلکل گول ہوتے ہیں وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں آپ ان کو سکپ بھی کر سکتے ہیں ایک اور پلس ہے وہ بھی میں آپ کو یہاں پہ لگا کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ بہت ہی چھوٹے باریک والے زیرو سائز کے پلس ہے آپ یہ بھی یہاں پہ اگر لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں اگر آپ سکپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں میں یہاں پہ یہ نہیں لگا رہی مجھے یہ سیمپل ہی بہت اچھا لگ رہا تھا بہت ہی سٹائلش لگ رہا تھا تو ہم نے اس کو ایسے ہی سیمپل ہی یوز کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح جیسے میں آپ کو یہ تھوڑا سا دور کر کے دکھا دیتی ہوں کہ کتنا اچھا لگ رہا تھا ہمارے یہ ٹراؤزر کا ڈیزائن تو میری اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لئے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لکھ کر دیا کریں کیونکہ میں روز آپ کے لئے نائے سے نائے اڈیزائن لے کے آتی ہوں ملتے ہیں نیو ویڈیو میں اللہ